اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آدھر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ہمارے کانر بی ایمہ سیل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جائے اب تک سب سے پہلے پہنچے گے دوستو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے ایک بیماری آئی ہے جو چوزوں کو لگ جاتی ہے اور ایک بھی نہیں بچتا کلا جو ہے بند ہو جاتا ہے آواز بھی نہیں نکلتی اور نزلہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا جلدی اور ایک جو ہے میرا دورا جو ہے وہ مر بھی گیا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھے دوستو یہ بھی اسی بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ مر گیا ہے اب جو یہ ہے یہ جو بیماری ان کو لگتی ہے یہ کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں یا چوزے کو ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو آپ کا چوزہ بیمار ہے آپ نے اس کو دوسرے چوزوں کے ساتھ نہیں رکھنا آپ نے اس کو الگ کر دینا ہے جس طرح میں نے یہ الگ کر دیا ہوئے آپ نے اس طرح الگ کر دینا ہے اس کے بعد جب آپ نے جب بھی آپ چوزے یا مرگی کو بند کرتے ہیں شام کو یا پھر جب بھی آپ کرتے ہیں اگر آپ دپیر کو کر دیتے ہیں شام کو کر دیتے ہیں تب آپ نے ایک لیف لکس کی گولی لینی ہے اس کو جو ہے اس کو جو ہے آپ نے دے دینی ہے چوزے کو اور اوپر سے جو ہے آپ نے پانی نہیں دینا آپ نے جو ہے اسی طرح بند کر دینا ہے اب دو ایک دو دن دیں گے اس سے جو ہے چوزہ آپ پر ٹھیک ہو جائے گا نزلہ جو ہے اور گلہ جو بند ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے لینا ہے پینانڈول کا سیرپ لینا ہے اور اینڈرو سین جو ہے ایک سیرپ ملتا ہے میڈیکل سٹور سے جانورو والے وہ مرگیوں کے لیے آتا ہے اور ایک جو ہے ٹیلو فرسن کا ایک پودر ہے وہ آپ نے لینا ہے آپ نے تینوں کو مکس کرنا ہے یہ جو ہے میں نے کیا ہوئے مکس ہے اسی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اور ان کو دن کو پانی جو ہے یہ پھلاتے رہنا اور انشاءاللہ اٹھاء جانورو ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے جو اس کو کھانے میں سوکی روٹی جو ہوتی ہے وہ آپ نے دینی ہے جو ہوتی ہے سوکی روٹی جو ہوتی ہے جو تازہ آپ بناتے ہیں تھوڑی سی گرم ہو وہ آپ نے اس کو دینی ہے انشاءاللہ آپ کا چودہ جو ہے ہو دو یا تین دن میں ٹھیک ہو جائے گا میرا جو چوزہ ہے جو ہے وہ اختیاز اسے نہیں تھی کہ اسی لئے وہ جو مر گیا ہے اور یہ بیماری جو ہے کہ تیزی سے چوزہ جو ہے مر جاتا ہے اسی لئے آپ نے اختیاز کرنی ہے اس کو علاق رکھنا ہے انسان تر آپ کو جو چوزہ ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا دوست امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ جلدہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا کریں